طلاق دینے سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے یہ تو جانو کہ طلاق کتنی بری چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کو جب اس کے ٹیم میمبرز یعنی کہ شیاطین جو انسانوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں اور اسے جب یہ رپورٹ ملتی ہے کہ کسی شیطان نے ہزبنڈ اور وائف کے بیچ میں جھگڑا لگایا یہاں تک کہ دونوں الگ ہو گئے جب شیطان یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے نیمہ انتہ بیری گوڈ شاباش کچھ اچھا کام کر کے آئے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہزبنڈ اور وائف الگ ہوتے ہیں تو بہت سارے سوشل پرابلمز کریئٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنے پرابلمز ہوتے ہیں childrenanddivorce.com ویب سائٹ اور دوسری ویب سائٹ کی حوالے سے کچھ سٹارٹسٹکس ہے جو بچے ڈیوارس والی فیملی میں بڑے ہوتے ہیں ان کے دونوں پیرنٹس موجود ہے ایک ہیلڈی فیملی ہے ویسے بچوں کے کمپیرزن میں یہ بچے سیونٹ ٹائم زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈپریشن میں پڑے آتے ہیں ان کے ریزلٹس سکول میں بہت پور ہوتے ہیں ہیلٹھ پرابلمز ہونے کے ففٹی پسنٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اگر جیلز میں دکھا جائے تو سیونٹی پسنٹ سے زیادہ کرمینلز ایسی دسٹر فیملی سے آتے ہیں ان کے ہائر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگ اڈک بن جائیں اور آج کے زمانے میں جب چائلڈ سیکشل ابیوز بہت کامن ہو چکا ہے ایسے بچوں کے ساتھ اس طرح کی بات ہونے کے بہت زیادہ ہائر چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی شاہر یہ سوچتا ہے کہ میں ڈیوارس دوں گا اور اسے کچھ نہیں ہوگا تو ایسا بھی نہیں ہے اس کے بچوں پر جو ہوگا وہ ایک بات ہے لیکن طلاق دینے والے شوہر پر بھی ہم دیکھتے ہیں سٹیٹسٹک سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے کمپیرزن میں ڈبل زیادہ چانسز ہے کہ وہ آدمی ڈپریشن میں چلا جائے مینزڈیوارس ڈاٹ کام جو سائک سینٹرل ڈاٹ کام سے ریپورٹ کوٹ کی گئی ہے جس میں بات بتائی گئی ہے جیسے مثال کے طور پر ہماری اسٹوری میں جو عمران نام کا ہزبنڈ ہے جب اس کے بچوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے جب وہ بیوی سے الگ ہو جاتا ہے اب اس کے پاس بیوی نہیں ہے اب اس کے پاس بچے نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے پاس ایموشنل سپورٹ سسٹم جو عورتوں کے پاس عام طور پر ہوتا ہے بیٹر کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے جو دوسری عورتوں کے ساتھ عورتیں زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں زیادہ باتیں کرتی ہیں اپنے پرابلمز کو ڈسکس کر کے گم ہلکا ہو جاتا ہے ان کا ان کا گم اس طرح سے ہلکا نہیں ہوتا ساتھ ساتھ میں سوسائٹی کا بیڈ نیم اور اسی طرح فنانشل پرابلمز لیکن ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں جس عورت کو ڈیواؤس دیا گیا اس کے اوپر کیا بیٹھتی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے پرابلمز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں 2011 کی سنسز کی مطابق صرف انڈیا کی ایک مثال ہے نو لاکھ سے زیادہ ڈیواؤسیز تیز لاکھ سے زیادہ سپریٹڈ عورتیں اور ففٹی سکس لاکھ سے زیادہ کواری لڑکیاں بلو تھٹی ایرز جن کی شادیاں نہیں ہوئی اگر کرنٹ لیونز کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ایک کروڑ ایسی عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں the chances of remarriage پھر سے شادی ہو جانے کے chances بہت کم ہوتے ہیں اللہ کے دیون کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی، فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے